بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ہائیبریڈ ورائٹی کے سینسی ویریہز ہیں ڈورف ورائٹی ہے یہ ہے سینسی ویریہ روزیا گرینڈیس یہ سبس بھی کٹا فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور یہ ہاروڈ سینسی ویریہ ہے دونوں ہی ہائیبریڈ ورائٹی کے ہیں اور جتنے یہ ہائیبریڈ ورائٹی کے سینسی ویریہز ہوتے ہیں یہ اترے ہی سینسٹیف ہوتے ہیں ناسکھ ہوتے ہیں تو اگر ساری رات بارش میں پڑے رہیں تو پھر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے ان کے جو لیوز ہوتے ہیں بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بعض کات یہ روٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر ہم نے ون منت تک ان کو ووٹنگ نہیں کی ہے تو پھر یہ بچ بھی جاتے ہیں اگر ہم نے پہلے ووٹنگ کی ہوئی ہے ایک تو یہ پلاسٹک کے پورٹ ہیں اور پلاسٹک کے جو پورٹس ہوتے ہیں ان میں تو کبھی بھی نہیں لگانا چاہیے جو سینسیو ایریز ہوتے ہیں اور ہم اپنی ٹیرس گارڈنگ میں جو لو ویٹ پورٹس ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ یوز کرنے پڑتے ہیں ویسے بھی یہ نرسری پورٹس میں ہی ہے ابھی تک میں نے ان کی ریپورٹنگ نہیں کی تو جیسے آئے تھے ویسے کہ ویسے ہی ہیں یہ بہت کوسٹلی تو ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سینسٹیو بھی ہوتے ہیں تو ان کے اگر پورٹ کی سیلیکشن کی جائے تو ان کو ہم نے زیادہ تر جو ٹیرہ کوٹا پورٹس ہوتے ہیں ان کو یوز کرنا بہتر ہے جو اگر سائی رات بارش ہوتی رہی ہے یا تو ہمیں ان کو شیڈ کے نیچے رکھنا چاہیے یا دیکھیں اس میں ملی بگس لگے ہوئے ہیں اور ملی بگس جو ہوتے ہیں وہ ان ایریاز پر لگتے ہیں جہاں پہ ڈوورف ہو جو کہ بلکل ڈرائے ایریہ ہو وہاں پہ ملی بگس اور سپائیڈر میٹس لگتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ سائل جو ہوتی ہے اس میں پانی ہوتا ہے تو اس میں فنگس لگتا ہے اور پلانٹس روٹ ہو جاتے ہیں جبکہ جب ہم ڈرائے ایریہ میں رکھتے ہیں تو ملی بگس کو اور سپائیڈر میٹس کو ڈرائے ایریاز بہت پسند ہوتے ہیں اگر ساری رات ہمارا پلانٹ بارش میں رہتا ہے تو اس کے لیوز گل جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ جو ان پلانٹس کو شیڈ کے نیچے رکھنا چاہیے اور اگر تھوڑی سی بارش ہو تو پھر کوئی بات نہیں اگر ساری رات بارش ہوتی رہتی ہے تو پھر یہ نقصانتے ہیں ہمارے پلانٹ کے لیے خاص طور پر جو سکولینس پلانٹس ہوتے ہیں اور سینسی ویریاز تو ویسے ہی ان کو پانی بہت کم چاہیے ہوتا ہے ون منتھ میں ہم ان کو وارٹرنگ کرتے ہیں ون منتھ ڈرائی سول میں رکھتے ہیں تو پھر وارٹرنگ کرتے ہیں اگر پلاسٹک کے پورٹس ہیں تو ان میں ہر وقت پانی ہولڈ کو کر کے رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی یہ روٹ ہو سکتے ہیں ہم نے اگر پلاسٹک کے پورٹ دینے ہیں تو ان کو شیڈ کی نیچے رکھنا پڑے گا تو اگر پلاسٹی کے پورٹ میں یہ رہتے ہیں تو یہ پلاسٹی کا جو پورٹ ہوتا ہے وہ کافی دیر کافی دنوں تک پانی کو ہولڈ کر کے رکھتا ہے تو ہم نے ان کو زیادہ تر ٹیراکوٹا پورٹ سے دینے ہیں اور چھوٹے پورٹ دینے ہیں اگر ہم ان کو بڑے پورٹ دے دیں گے تو وہ زیادہ دیر تک پانی ہولڈ کر کے رکھیں گے رہے گا اس میں پانی زیادہ دیر تک رہے گا تو پھر ہمارے پلانس یہ سینسیوریا کے روٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو بہت بگ پورٹ بھی نہیں دیں گے ان کو چھوٹے پورٹ میں رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ٹیراکوٹا پورٹ سے دیں اگر ہم ٹیرس گارڈنگ کر رہے ہیں تو پھر تو مجبوری ہے ہمیں پلاسٹی کے پورٹ لو ویٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ان کا یوز کر سکتے ہیں ان کی روٹس کتنی خوبصورت ہیں ریڈ کلرز کی تو جتنے بھی سکولنز ہوتے ہیں ان کی روٹس بھی خوبصورت ہوتی ہیں ان کے لیوز بھی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان میں اگر ہائیبریڈ ورائٹری ہو تو پھر اور بھی یہ خوبصورت رکھتے ہیں اور یہ دورف ورائٹریز کی ہیں جو ٹیراکوٹا پورٹ ہے اس کا رینیج ہول ہونا ضروری ہے کسی بھی پورٹ کا جس میں ہم پلانٹس کو لگاتے ہیں تو اس کی جو سوئل ہے کوشش کرے کے ڈرائے ہو اب یہ جو پورٹ دونوں میں نے نکالنے ہیں اس میں مویسٹ سوئل ہے جبکہ یہ جو میرے پاس بھل مٹی ہے تو یہ ابھی اتنی مویسٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کمپلیٹلی ڈرائے نہیں ہے سوئل ڈال کر تو پھر ہم پہلے اس کی بیڈنگ کریں گے تاکہ جو پانی جب ہم دے اس کو پورٹ کو اپنے پلانٹ کو تو پھر وہ نکل نہ جائے اگر ہم نئی سوئل ڈالتے ہیں تو اس کی بیڈنگ پہلے کر لیں بعد میں ساری سوئل ڈال کر پرانٹ کو لگانا چاہیے پھر اس سے وہ ضائع بھی نہیں ہوگی ڈینی چھول سے بہے گی بھی نہیں اور ہمارے جو جو زمین ہوگی وہ بھی گندی نہیں ہوگی تو ہمارے جو نیوٹرنز ہوں گے مٹی کے وہ بھی ضائع نہیں ہوں گے اب بھی میں اس کو صرف بل مٹی دے رہی ہوں ادروائز ہم اس میں وہ ڈال سکتے ہیں اس میں ہم سوئل میں تھوڑی سی گوبر کی خاد ڈال سکتے ہیں اور لیف کمپوسٹ بیسٹ ہے کیونکہ گوبر کی خاد جو ہوتی ہے اس میں فنگس لگ جاتا ہے تو اس سے بیسٹ ہے کہ ہم لیف کمپوسٹ زیادہ یوز کریں تو ابھی میں فی الحال کوئی خاد وہ نہیں ڈال رہی اس میں بھی بہت زیادہ نیوٹرنز ہوتے ہیں تو اس کے جو لیفز ہیں یہ سارے جو گلگے ہیں یہ ساری رات بارش ہوتی رہی ہے لیکن روٹس ہی اس کی ڈیمیج نہیں ہوئی کیونکہ اس کو ہم نے ووٹرنگ نہیں کی ہوئی تھی پھر بھی سوئل مویسٹ رہی ہے اگر ون منت تک سوئل مویسٹ رہتی ہے تو ہمیں اس کے لیے وری ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ جو پلانٹ وہ ہونی چاہیے سوئل جو اگر ہم نے آج ووٹرنگ کی ہے تو دو تین دین میں یہ ڈرائے ہو جائے اور سردیوں میں تھری ڈیز فور ڈیز میں ڈرائے ہو جائے لیکن اس کا جلدی سے ڈرائے ہونا ضروری ہے اگر وہ بہت دیر لگاتی ہے ڈرائے ہونے میں تو پھر یہ ہمارے پلانٹ کے لیے نقصان دے ہیں ہم نے ان کو مویسٹ سوئل بلکل بھی نہیں دینی یہ جو پلانٹ ہے یہ تو پھر بھی ڈرائے ہے یہ شیٹ میں تھوڑا پڑا ہوا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے بیبیز بھی آ رہے ہیں اور خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ تھوڑا ہیلدی پلانٹ ہے لیکن بگز اس میں بھی لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ڈرور ٹالرینٹ ہوتے ہیں میلی بگز اور سپائیڈر مائٹس تو وہ ڈرائے ایریاز میں لگ جاتے ہیں جن پلانٹس کو ہم کم ووٹرنگ کرتے ہیں سینسیو ایریاز کو زیادہ تر ہم نے ڈرائے سوئل میں رکھنا ہے اور ان کے جو نیچے والے لیوز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ سپائیڈر مائٹس لگ جاتے ہیں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں جو اوپر بڑا حصہ تو پھر بھی ووش ہو جاتا ہے لیکن نیچے والا بڑا رہتا ہے تو اگر ہمارا پلانٹ ہیلڈی ہے بیبیز پہ ہے اور پورٹ چھوٹا ہو رہا ہے تو پھر ہم نے ان کو تھوڑا سا سیپرٹ کریں گے تاکہ ان کو جگہ ملے پھیلنے کے لیے اور اور زیادہ جو مدد پلانٹ ہوتا ہے اس کو پھر نیو بیبیز ڈویلپ کرنے میں مدد بھی ملتی ہے اگر ہم ان کو بڑے پورٹ میں لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ہم ان کا پانی کنٹرول کریں گے تو پھر ہم اس کو لگا سکتے ہیں ادروائز ان کے لیے چھوٹا پورٹ بیسٹ ہوتا ہے تو یہ ساس جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ان کے رائزون ہوتے ہیں اور یہ اسی سے رائزون سے ہی پھیلتے رہتے ہیں جو سینسیو ایریاز ہوتے ہیں تو ان کو ہم کٹ کر لیں گے اور جو کٹ والا ایریا ہے اس کو ہم فوراں سے ری پلانٹ نہیں کریں گے جہاں سے کٹ لگتا ہے اس ایریا پہ کیلس لانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ہم اس کو فوراں ری پلانٹ کر دیں گے تو وہ پلانٹ ہمارا روٹ بھی ہو سکتا ہے اور اگر سوئل مویسٹ ہے تو پھر بلکل بھی ہم نے اس کو پلانٹ ابھی نہیں کرنا اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا اس کے جب کیلس آ جائے گا تو پھر کریں گے اور گرمیوں کے دنوں میں تو دو دن اگر ہم رکھتے ہیں یہ دیکھیں مٹی لگی ہوئی ہے جہاں پہ وہاں پہ پانی پڑے گا تو یہ پھر وہاں سے گل بھی سکتے ہیں تو اس لیے ان کو ہم ووش کریں گے ووش کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر ووش کرنے میں کوئی ایک منٹ لگے گا زیادہ سے زیادہ اور یہ ہر وقت پانی میں اگر پڑے رہتے ہیں زیادہ دیر کے لیے پوری رات کے لیے بارش میں تو پھر روٹ ہوتے ہیں ووش کرنے سے کبھی بھی روٹ نہیں ہوتے تو اس سے یہ کلین ہو جاتے ہیں کلین کرنا ان کو بہت ضروری ہے تاکہ یہ اپنی پروپگیشن جاری رکھے ورنہ وہ میلی بگس ان کو خراب کر دیں گے اور ہمارے پلانٹس فیوچر میں ہمارے پاس نہیں بھی ہو سکتے اگر ہم ان کو زیادہ ووٹنگ نہیں کر رہے ہیں اگر ون منت کے لیے اس کو ڈرائی سور میں رکھتے ہیں تو ان کے لیے بیسٹ ہے اور اگر میلی بگس خراب کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ہم مسٹنگ کر کے شوور سے ان کو دھو سکتے ہیں یا تھرولی ووٹر سے اچھی طرح سے ووش کر دیں اگر گملے کے اندر لگا ہوا ہے تو پھر ہم شوور سے اس کے لیفز کو دھو سکتے ہیں اور یہ ہم نے روز روز نہیں اس کو دھونا ون منت تو لگے گا ان کو ڈرائی سور میں رکھیں وہاں سے ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے جہاں سے سوئل ڈرائی ہوتی ہے اگر اس کی سوئل مویسٹ ہے وہاں سے ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے جتنے دن مویسٹ رہتی ہے وہ دن نکال کے جب یہ ڈرائی ہوتی ہے سوئل تب سے ہم بن منت کے لیے اس کو ڈرائی سور میں رکھیں گے پھر اچھی طرح سے ووٹرنگ کریں گے اور یہ جو لیف ہے اس پہ بھی روز بنی ہوئی ہے ہم اس کی پروپگیشن لیفز سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بیبیز بھی ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم ہاف لیف ہاف لیف سے بھی اس کی پروپگیشن کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم فی الحال اس کے جو کٹ ایریاز ہیں ان پہ کیلس لائیں گے ان کے جو ایجیز ہیں کتنے خوبصورت ہیں ریڈ کلر کے اور اس کے ٹو بیبیز بھی آ رہے ہیں جو ہائیبریڈ ویائیٹی ہے ان کو ہم دھوپ میں نہیں رکھیں گے ان کو دھوپ پسند نہیں ہوتی ان کو ہم پارشل لائٹ میں رکھیں گے سردیوں کی دھوپ ہم رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آتی ہو ہارش دھوپ سے ہم ان کو بچائیں گے اور گرمیوں کی دھوپ ان کو بہت پسند نہیں ہوتی یہ ہائیبریڈ ویائیٹی ہے اگر ہم ان کو ووش کرتے ہیں تو ہم زیادہ دیر کے لیے تھوڑی اس کو رکھتے ہیں پانی میں وہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر وہ ووش ہو جاتے ہیں اچھے طرح سے ان کو ووش کرنا ہے اس سے یہ نہیں گلیں گے اگر سائی رات بارش میں پڑھے رہیں گے پھر گلیں گے تو ان کو ہم ٹو تھری ڈیز کے لیے ایسے ہی رکھیں گے اگر ڈرائی سوئل ہے تو ہم ری پلانٹ کر سکتے ہیں ورنہ ان کو ڈرائی ہونے کے بعد ہی ری پلانٹ کریں گے